اور نفرت اور گھنہ کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم آپ کو نفرت اور گھنہ کی آج ایک اور تصویر دکھائیں گے اور یہ خاص طور پر جو اب ہم آپ کو خبر بتانے والے ہیں یہ دیش کے ہر پریوار کو خبر دیکھنی چاہیے ہر ناغرک کو دیکھنی چاہیے اس میں کوئی دھرم نہیں ہے اور اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آٹے میں تھوک اور جوس میں یورین ملانے کے پیچھے آخر کونسی منسکتہ ہو سکتی ہے اور ہمارے دیش میں کھانے میں تھوک اور یورین ملانے کی ایسی گھٹنائیں لگاتار بڑھ کیوں رہی ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں کس چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ان کے دماغ میں اتنی وکرتیاں کیسے آ رہی ہیں اب ایک نئی گھٹنا سنیے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کھانا بھی نہیں کھا پائیں گے دلی کے پاس گازی آباد میں گازی آباد میں پولیس نے ایک بتیس سال کی میڈ کو گرفتار کیا ہے ایک مہلہ جو ایک گھر میں کام کرتی تھی اس میڈ کو گرفتار کیا ہے اور یہ میڈ آٹے میں اپنا یورن ملا کر اس سے روٹیاں بناتی تھی اور جس گھر میں یہ مہلہ کام کرتی تھی یہ اس گھر اس پریوار کے سبی سدسیوں کو دھیرے دھیرے جان سے مارنا چاہتی تھی پولیس کے مطابق جس پریوار نے اس میڈ کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے اس پریوار میں چار سے پانچ سدسی ہیں اور ان سبھی پریوار کے سدسیوں کو پچھلے کچھ مہینوں سے لگاتار لیور میں اور پیٹ میں شکایتیں ہو رہی ہیں پیٹ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے اور پریوار کے کچھ لوگوں کو رسوئی سے ٹوائلٹ جیسی بدبو آتی تھی وہ جب اپنی رسوئی میں گھستے تھے تو انہیں عجیب سی بدبو آتی تھی جب یہ پورا پریوار لگاتار بیمار رہنے لگا تو انہوں نے کھوچ بین کی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ میڈ ان کے کھانے میں شاید کچھ ملا رہی ہے کچھ ملاوٹ کر رہی ہے لیکن گھر کی مہلاؤں کا ماننا تھا کہ یہ میڈ ان کے یہاں پچھلے آٹھ سالوں سے کام کر رہی تھی اس لیے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ بہت ہی بھروسے مند میڈ ہے کیونکہ آٹھ سال سے لگاتار کام کر رہی ہے یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گی ایسا پریوار کے ہی کچھ میلاؤں کو لگتا تھا جب ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس پریوار کو لیور کی بیماری ہو سکتی ہے اس پریوار کے لوگوں کا لیور خراب ہو رہا ہے اور اس کا کارن ان کا کھانا پینا ہو سکتا ہے تو اس پریوار نے اپنے میڈ پر نگرانی کرنے کے لیے اپنے رسوئی گھر میں کھانا بنانے سے پہلے ایک موبائل فون کیمرہ آن کر کے چھپا کر رکھ دیا جس میں یہ صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ یہ میڈ آٹا گوتھنے سے پہلے روٹی بنانے سے پہلے یہ آٹے میں پانی کی بجائے اپنا یورن ملا کر اس سے روٹیاں بناتی تھی اور جب اس پریوار نے یہ ویڈیو پولیس کو دکھایا اور اس میڈ کی شکایت کی تو پولیس نے پھر اسے گرفتار کیا اور اب اس میڈ نے یہ بتایا ہے کہ یہ پریوار اس کے کھانے میں اس کے کام میں کافی کمیاں نکالتا تھا اسے بات بات پر ٹوکتا تھا اور اس کا اپمان کرتا تھا اور اسی اپمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ میڈ دال میں سبزیوں میں اور یہاں تک کی آٹے میں اپنا یورن ملا کر اس پریوار کو کھلانے لگی اور اس سے اس پریوار کے سبی لوگوں کو لیور اور پیٹ کی بیماریاں ہو گئیں اور اب پولیس نے اس میڈ کو سانکرمک روک پھیلانے کی دھارہ کے تحت اس پر کیس درج کر کے گرفتار کیا ہے اور پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ اس مہیلہ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ مہیلہ مسلمان نہیں ہے یہ ہندو ہے اور اس کا نام ہے رینہ تھانا پروسین ریپپلک پر آگے دکار دوارہ ایک لکھی سوچنا دی گئی جس میں ان کے فلیٹ میں کام کر رہی رینہ نامک مہیلہ دوارہ آٹے میں پیشاب ملانے کا پرکرن سامنے آیا اس سوچنا پر سوسنگر تھاراؤں میں تھانا پروسین ریپپلک پر ایک ابھیوگ پنچکرت کیا گیا تدپس چاہت اپلوکت ابھیوکتہ کو GH7 سوسائٹی سے تھانا پروسین ریپپلک ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے یہ ہم آبشک بیتانے کروئی پرچھنے تھے یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جس نے بھارت کے کروڑوں لوگوں کو ڈرہ دیا ہوگا آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جب آپ اس سمیہ میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں کام کرنے والے لوگوں پر بھی شاید شک ہونے لگے گا اور جو گھر میں کام کرتے ہیں ان پر ہی کیا جہاں جہاں سے بھی آپ کھانا مگا کر کھا رہے ہیں آپ کو ان سب پر شک ہونے لگے گا اور اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایک میڈ ایسا کیسے کر سکتی ہے اور کیا کھانے میں یورن اور تھوک ملانے والے لوگ مانسک روپ سے بیمار نہیں ہیں اور یہ سارے مانسک روپ سے بیمار لوگ وکرت مانسکتہ والے لوگ اسی سماج میں رہ رہے ہیں اسی سماج میں کھولے عام گھوم رہے ہیں ہمارے ہی آس پاس کھانا بنا رہے ہیں اور نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگوں کو اسی طرح کا ملاوٹی کھانا کھلا بھی رہے ہوں گے اگر اس میڈ کو لگتا تھا کہ اس پریوار میں اس کا اپمان ہو رہا ہے اور یہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو اسے یہاں سے کام چھوڑ دینا چاہیے تھا اس پریوار سے اپنے من کی بات کر لینی چاہیے تھی اگر اسے اس پریوار کا اپمان بھی کرنا تھا تو کر لینا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسا نہ کر کے اس پریوار کے کھانے میں یورن ملانا شروع کر دیا جو سب سے بڑا بشواث گھات ہے جو گھنا سے بھرا ہوا بشواث گھات ہے جو انسانیت کے خلاف ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس محلہ کے من میں اس پریوار کے لیے کتنی نفرت ہوگی اور کتنی گھنا ہوگی اور سوچئے اس پریوار کے ساتھ آٹھ سال سے کوئی ایک ایسا وقتی رہ رہا ہے جو اس پریوار سے اتنی نفرت کرتا ہے اور کتنی گھنا کرتا ہے اور اس پریوار کو پتا ہی نہیں پچھلے مہینے اسی گازے آباد میں پولیس نے ایک جوس والے کو بھی گرفتار کیا تھا اس کی دکان سے اور یہ جوس والا جوس میں یورن ملا کر اپنی دکان پر بیچ رہا تھا اور پولیس کو اس کی دکان سے ایک لیٹر یورن برامد ہوا اور یہ وقتی دھرم کی نفرت کے کارن ایسا کر رہا تھا اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تب تصویریں سامنے آئی تھیں اب آپ سوچ لیجئے آپ جوس پینے کے لیے جاتے ہیں کتنے بھروسے کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر اس جوس میں جوس والا کوئی بھی چیز ایسی ملا کر دے رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ اس کی دکان سے اسی طرح کا زہریلا جوس پی چکے ہوں گے اس سے پہلے دلی میں میرٹ میں مزفرنگر میں اور کانپور سمیت نہ جانے کتنے شہروں اور راجیوں میں ایسی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں جہاں روٹیوں میں تھوک ملانے پر لوگوں نے ایسے لوگوں کو پکڑا اور ان پر کاروائی ہوئی اور شاید یہی کارن ہے کہ اب اتر پردیش میں ایک نیا قانون آنے والا ہے اور اس نئے قانون میں کھانے میں تھوک اور یورن ملانے کو ایک غیر زمانتی اپراد مانا جائے گا اور ایسے معاملوں میں آروپیوں کے خلاف ادھکتم دس سال کی سزا کا پرابدھان ہوگا پھوٹ سیکرٹی کو لے کر کے ہماری سرکار یہ شنیشت کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو سدھ کھا دی سامنگیر اپلپدھ ہو یہ ویبین ویڈیوز میں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو کھانے کی سامنگیری ہے اس کو پردوسیت ویبین مادیوم سے کیا جا رہا ہے جو کی ٹھیک نہیں ہے ہماری سرکار اتر پردیش کے سبھی لوگوں کے لیے گڑوطہ پرک گھوجن سامنگیر اپلپدھ ہو کہیں اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو یا جس دھنگ سے ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کوئی تھونک رہا ہے کوئی غلط طریقے سے اس کا مشرن کر رہا ہے وہ بلکل بھی اچھی تہیئے صحت کے لیے اور ہانکارک ہونے کے ساتھ ہمارے سنسکاروں کے بھی خلاف ہے تو ہم سیگری آپ کے سمچھے کوئی بیوستہ لے کر کے آئیں گے کوئی ایسا کانون لے کر کے آئیں گے کہ لوگوں کو گڑوطہ پرک اچھ کوٹی کا بھوجن اپلپ دھوپا اکنے کے لیے ایک کانون لانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس طرح کی گھٹنائیں اتنی بڑ گئی ہیں کہ سرکار اسے لے کر کانون بنا رہی ہے ایک الگ دھارہ اس پر بنائی جائے گی اور اب اس کانون کے تحت بھی اپرادیوں کو پکڑا جائے گا اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے کھانے کا رشتہ شدتہ اور پویترتہ سے جڑا ہوتا ہے ہمارے سماج میں ہماری سنسکرتی میں کھانے کو بھوجن کو پویترتہ کے نظریے سے دیکھا جاتا ہے اسے پویتر مانا جاتا ہے اسے وشواس اور بھروسے کے ساتھ کھایا جاتا ہے جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کہیں بھی کسی ریسٹرانٹ میں کسی سڑک پر کسی دکان پر آپ کہیں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں پیسہ دے کر بھی کسی ہوتیل میں بھی جاتے ہیں تو وشواس کے ساتھ جاتے ہیں بھروسے کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ آپ کو جو کھانا جو بھوجن دیا جا رہا ہے وہ شبد ہوگا وہ صاف ہوگا اور اس میں دھوکے بازی نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ آپ اتنی امید کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں گھٹیا کوالٹی کا گھی استعمال کیا ہوگا گھٹیا کوالٹی کا تیل استعمال کیا گیا ہوگا یا کچھ گھٹیا کوالٹی کا سامان اس میں ڈالا گیا ہوگا تاکہ وہ دکاندار بھی اپنا منافع آپ کے اوپر کما سکے لیکن یہ امید آپ کبھی نہیں کرتے کہ اس سامان میں یورن ملا ہوگا کھانے میں یا اس میں کسی نے تھوک ملا دیا ہوگا لیکن اب بھوجن کے ساتھ شدتہ اور پوترتہ کا یہ رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اپنی نفرت اپنی گھنہ اپنی ناراضگی اور اپنی کنٹھا کو نکالنے کے لیے اس بھوجن کا دروپیوک کر رہے ہیں اور اس وشواس کو توڑ رہے ہیں جس وشواس کے ساتھ ہم یہ بھوجن کرتے ہیں اور اس میں تھوک اور یورن کی ملاوٹ کی جا رہی ہے کھانے کی شدتہ اور پوترتہ کو بھنگ کر کے لوگوں کو سب سے بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یہ بات سوئیکاریہ بلکل نہیں ہے یہ بات چنتم میں ڈالنے والی بات ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارے دیش میں رہنے والے لوگ اب کس پرکار سے وشواس گھات کرنے لگے ہیں آج آپ دوبارہ سے یہ سوچیں گے کہ جب آپ آن لائن کھانا آرڈر کرتے ہیں جہاں آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ کھانا کس نے بنایا ہے کس نے پیک کیا ہے کون اسے لے کر آپ کے گھر تک آیا ہے اور راستے میں اس کھانے کے ساتھ کیا کیا گیا ہوگا آپ کے رسوئی گھر میں کون وہ کھانا آدمی ہے کون وہ ویکتی ہے میڈ ہے یا ڈومیسٹک ہیلپ ہے جو آپ کا کھانا بنا رہا ہے اور وہ پیچھے سے کیا کرتا ہوگا آپ دفتر میں اپنے کسی ساتھی دوارہ لائے گئے کھانے کو بہت پیار اور بھروسے کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن اس کھانے میں بھی کچھ ملا ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اور آپ اپنا جو کھانا آفر کر رہے ہیں اپنے کسی ساتھی کو اپنے گھر پر بلا کر اس میں بھی کچھ بھی ملا ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی گھڑا اور نفرت والی مان سکتا ہے کہ اگر آپ اس پر سوچنے کے لیے آئیں گے اور اس کے بارے میں زیادہ سوچیں گے تو شاید اپنے ہی گھر میں کھانا نہیں کھا پائیں گے اور آج ہم یہی کہیں گے کہ آپ سمبند توڑ لیجی جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے نوکری چھوڑ دیجی جس سے آپ کو پریشانی عبیقتی سے اس سے لڑ لیجی اس کا اپمان کر لیجی اس پر اپنا پورا غصہ اتار لیجی لیکن کسی کے ساتھ بھی ایسا بشواز غات مت کریے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ کام ایک جانور کر سکتا ہے انسان نہیں کر سکتا یہ ایک مانسک بیماری ہے جس میں وکرت مانسکتہ کے لوگ اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اور سوچی اگر کھانے میں تھوک اور یورین کی ملاوٹ ہونے لگے تو ہمارے دیش میں سماج کا پتن کہاں تک کتنا نیچے گھڑ ہو چکا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں